موسیقی 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 مطلب ہے جن لوگوں سے ہوئی تھے اس کی حوالے سے بھی اور ویسی بھی ٹکنک کلیبی جو ہو گیا تھا وہ دوسرے طرف سے بھی وہی جواب آ رہا ہے ترکی بہ ترکی کہ ہم بھی آپ کے اس سے بھی زیادہ سختی سے نمٹ لیں گے ایسا لگتا ہے جیسے فائنل راؤن کے طرف جا رہے ہیں اور پہلے سے جو خاتشات سے تصادم سے اس سے زیادہ تصادم کی خاتشات پیدا ہو گئے ہیں ظاہر آ رہے ہیں خدا نہ کرے اگر تصادم ہوتا ہے تو اس کا بہت زیادہ نقصان ہوگا جس فائنل راؤن کے طرف ہی جا رہے ہیں دونوں اور جس زون میں داخل ہو گئے ہیں اس میں ابھی ضروری ہے کہ وہ ادارے جن کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ آئے اور اس کا کوئی حال نکالنے کی کوشش کریں جی ڈیٹر ناصر صاحب میں جو ضرور کر رہا ہوں اس وقت چار بریق بنا دیئے گئے ہیں ان میں ایک عمران خان صاحب خود ہے ایک حکومت اور اس کی ادارتی جمعتیں ہیں ایک اسٹیبلشمنٹ ہے اور ایک عدلیہ ہے کیونکہ یہ ہم نے سارے معاملات میں دیکھا کہ ابھی عمران خان بہت زیادہ امید لگائے بیٹھے ہیں عدلیہ سے کہ وہ انہیں بنیادی حقوق کے حوالے سے ایسا آرڈر دیں گے کہ اس بار ان کے راستے میں کوئی رکاورٹ نہیں ہوگی تو پھر میرا کہل عمران خان صاحب وہ بہت بڑے پیمانے پر لوگوں کو پٹھا کر کے اسلامبال لے جائیں گے لیکن اگر عدلیہ جو ہے اس کی اجازت نہیں دیتی تو پھر کیا صورتحال ہوگی اور پھر کیا دوبارہ جو ہے وہی منظر نامہ ہم دیکھیں گے آنسو گیز چل رہا ہے لوگوں پر تشدد ہو رہا ہے اور کیا عمران خان صاحب دوبارہ پھر رسک لیں گے اس سے بہلے کہ میاں بیپ صاحب میں آپ کی بات کا جواب دوں ایک لائن پاکستانی پولیٹکس کے حوالے سے حسن اسحار صاحب کا ایک بڑا خوبصص شیر ہے کہ شہرِ آسیب میں آنکھیں ہی نہیں کافی ہیں الٹا لٹکو گے تو پھر سیدھا دکھائی دے گا پاکستانی سٹیٹ میں تو الٹا لٹکے بھی کچھ نظر کیا جی میں سب اسی طرف آ رہا ہوں کہ پاکستانی سٹیٹ کو ایکیڈیمیشن ڈیپ سٹیٹ کہتے ہیں ڈیپ سٹیٹ وہ ہوتی ہے جہاں جسے آنکھ دیکھتی ہیں وہ نہیں ہیں جسے آنکھ نہیں دیکھتی وہ ہے اسے پرانے زمانے میں شہرہ اکرام کہتے تھے کچھ نظر آتے ہیں کچھ جو ہو رہا ہے وہ دکھائی نہیں دے رہا اور جو نہیں ہو رہا وہ اور جس کی جو ڈیوٹی ہوتی ہے وہ نہیں کرتا وہ دوسرے کے کام میں ٹانگ لڑاتا ہے امریکہ میں جمہوریت ہے ان کے جو پرانے واشنگٹن وغیرہ اور ہیملٹن وغیرہ تھے ہیمرسن وہ کہا کرتے تھے کہ سیپریشن آف پارز عدلی اپنے ایرینہ میں کام کرے گی اسٹیبلشمنٹ اپنے ایرینہ میں کانگریس اپنے ایرینہ میں پریزڈنسی پاکستان ہے تو جمہوریت مگر ذرا پنجابی میں کمی وکری ٹائپ کی جمہوریت ہے پاکستانی موڈل ہمیں دنیا میں کئی اور نظر نہیں آتا آپ نے بات کی عدلیہ کے ریلیف کی عدلیہ نے ریلیف عمران خان کو اس لیے دیا تھا کیونکہ پس پردہ جو نیگوسیشن چل رہی تھی انہیں عمران خان نے کہا تھا جو آپ پریشنل پروگراموں میں ڈسکس کر چکے ہیں اس کے ساتھ پنجاب نے اس سرہ اس کا ساتھ نہیں دیا اس کے ایک دو تین چار بہت سارے ریزنز ہیں ان میں میں نہیں جاؤں گا عدلیہ چاہتی تھی کہ اگر عمران اگری کر گیا جانے کیلئے تو بیچو کیا اور ایچ نائن کیا اسے اب پرمیشن دے دی جائے اور دیکھا آپ نے اگلے دن جو عدلیہ نے ریمارکس دیئے انہیں عمران کو ٹوٹل بیل اوٹ کیا اب عمران خان صاحب کا خیال ہے کہ عدلیہ میرے ساتھ فیوریبل ہے یا میرے لئے سوفٹ کارنر رکھ دی ہے بنیادی گوک صرف تحریک انصاف کے نہیں ہیں سارے پاکستان کے ہیں اور بنیادی گوک میں سٹیک ہولڈر سب سے بڑی وہ جماعت ہوتی ہے جو حکومت میں ہوتی ہے اس وقت پاکستان میں اگر پاکستان میں اگر پالٹکس امن و امان دی سٹیبلائز ہوتا ہے تو اس کا سب سے زیادہ نقصان مسلم لگنون کو ہوگا کیونکہ دی آر ان دا گورنمنٹ میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ عمران خان صاحب آئندہ ٹیمپریچر نہیں بڑھائیں گے میرا پرسل بھی ہوا ہے اور پسے پردہ جو نیگوسیشنز اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مسلم لگنون کی عمران خان کی اور اسٹیبلشمنٹ کی ہوں گی اس میں چیزیں تیپ آ جائیں گی کچھ لو اور دو کی بنیاد پر چیزیں سٹیبل ہو جائیں گی کیونکہ اس وقت انسٹیبلٹی پاکستان ایفورڈ نہیں کر سکتا اس کی وجہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہیں انہوں نے صاف انکار کر دیا تھا کہ اگر اسی طرح آپ کا پاکستان انسٹیبل رہے گا تو ہم اگلی کس ایشو نہیں کریں جی بالکل آپ درست کہتے ہیں لیکن پاکستان میں تو ایسے حالات سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کو مجبور کرتی ہیں ایسے حالات میں ان کو مجبور کیا جائے تاکہ اپنی بات منوائی جائے لیکن میری اطلاعات ہی ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب کیونکہ کانڈاو شروع ہو گیا دو دن رہ گئے ہیں ان کے الٹی میٹم پورا ہونے میں چھ دن کے بعد فوری طور پر کوئی ایسا فیصلہ نہیں کرنے والے بلکل ایسے بلکل ایسے اس کے بعد آپ انہوں نے ایک ٹائم دینا ہے کہ اتنے دنوں کے بعد ہم دوبارہ جو ہے تیاری کے ساتھ جو ہے وہ اسلامباز آئیں گے اور اختجاج کریں گے لیکن اس میں پھر بہت بڑا جو ہے رول جو ہے وہ عدلیہ کا ہے بلکل اس وقت ان کا سارا فوکس جو ہے وہ عدالتوں پر ہے کہ عدالتیں کیا فیصلہ ہاتا ہے کیونکہ انہوں نے عدلیہ سے رجوع کر لیا ہے میں جب آپ بلکل درست کہہ رہے ہیں اس پہ ایک چھوٹی سی چیز میں آئٹ کرنے جاؤں گا پلٹیکل لیبرٹی پلٹیکل فریڈم دنیا دی حقوق اور چیز ہیں اور یہ اتجاج کی جو پولٹیکس ہے اس کی لیمٹس کہیں اور جا کے ملتی ہیں اگر بل فرض عدلیہ اس قسم کے ان کو فری ہینڈ دینے کے حوالے سے کوئی آرڈر نہیں دیتی تو پھر امران خان صاحب کیا کریں گے ہم نے کیا لوگوں کو مروانا ہے اقتصادم کی طرف جانا ہے یا کہ اتجاج کوئی اور راستہ اختیار کرنا ہے آپ نے اسرائیل پر سرچ بھی کی تھی اس حوالے سے کافی ساری آپ کی معلومات بھی ہیں کیا پاکستان اسرائیل کے ساتھ اپنے سپارتی درستات دیولپ کرنا ہے آپ کو یاد ہوگا مشرف دور میں اس پر بڑا کام ہوا تھا فرس انیشیٹیو لیا گیا تھا میں اور آپ پر ایک پولیٹیشن کے گھر گئے تھے اور وہاں ہماری بات ہوئی تھی کہ اس معاملے کو ہم نے کیوں ڈراب کیا آپ بتائیں نا بلکل یہ مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت جب پرویٹ مشرف کرتے اس وقت دو ایشیوز پہ بہت آگے تک ہم جا چکے پشمیر کی ایشیو پر پاکستان کی طرف سے اس کو حل کرنے کی آخری حد تک کوشش کی گئی تھی اور دوسرا اسرائیل کے ساتھ اتنا تلقات کے حوالے سے تھی اور اس میں ہمارے مالی مفادات بھی بہت زیادہ تھے آخر کار معاملات کی وجہ سے شاید ہمیں پیچھے اٹنا پڑا اور انہوں نے جو بتایا تھا کہ پاکستان کے اس میں بہت زیادہ مالی مفادات تھے ٹھیک ہے اس میں یاد ہوگا آپ کو انہیں بتایا تھا کہ کچھ وجوہات کی وجہ سے اس چیز کو ہم نے ڈراب کیا تھا آگے گئے تھے فرسٹ بولڈ انیشیٹو تھا مشرف کا دوہزار تین میں اچھا اس میں پہلا یہ تھا کہ کچھ دوست ممالک مسلم ممالک کا جو ہے نا اس پر عدی عمل آئے گا دوسرا اندرونی طور پر دین جماعتوں کا سخت عدی عمل تھا ترڑ پانٹ ہے تاکہ اس سے ہماری حکومت بھی جا سکتی ہے کیونکہ ہماری حکومت ہے یہ چلی جائے گی اور میرے لیے خطرہ ہو سکتا ہے تو اس لیے اس پر کام بن کر دیا حالات ہمارے حوالے سے بدلتے گئے اور دوہزار بیس میں ابراہم اکارڈ ہوتا ہے تو اس میں اور تیزی آ جاتی ہے اس میں یہ ہو جاتا ہے کہ بہرین متحدہ عرب مہارات اور یہ اسرائیل اور ان کے ساتھ جینٹ ونچر جنوو جو معایدہ ہو جاتا ہے اگر آپ اس معایدے کو دیکھیں اس میں واشنگٹن جو ہے وہ وٹنس لکھا ہوتا ہے نیچے دسخط چاروں کے دسخط ہے اس پر اس میں حالات بدل جاتی ہیں پھر اس پر دوبارہ کام شروع ہو جاتا ہے اسرائیل کے حوالے سے پھر یہ ہے کہ اٹھائیس مارچ دوہزار بائیس کو ایک کانفرنس ہوتی ہے اسرائیل میں جس میں چار وزرائے خارجہ جو ہے نا مسلم ممالے کے شامل ہوتے دوہزار بائیس خان صاحب رام کارینا سنائے آپ بات سنیں بات سنیں بات تو سنیں آپ تو فوراں کہتے ہیں میں یہاں سے ہتوڑا ماروں میں دوہزار بائیس کے بعد بتاتا ہوں جب چار ممالے کو ذرہ خارجہ جاتے ہیں اس کانفرنس کے بعد اسرائیل پاکستان سے خود کو تسلیم کروانے میں فرس ٹائم پر خواہش ظاہر کرتا ہے اب اسرائیل کے انٹرسٹ ہے آپ کے انٹرسٹ کوئی نہیں ہے لیکن اس چیز کی کیا گرنٹی ہے کہ اگر ہم اسرائیل یہی سمجھنا چاہ رہا تھا کہ کیا موجودہ حکومت اس پوزیشن میں بلکل نہیں ہے آپ اگر جائیں گے اس طرف ردعمل آئے گا مسلم ممالک بھی آئے گا کچھ ممالک بڑا سخت رجڈ موقف رکھتے اس معاملے میں ہمارے دوست ممالک دوسری چیز یہ ہے کہ اندرونی بھی آئے گا دباو پہلے سے ہم ایک عدم استقام کا شکار ہے تیسری سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ کا فیدہ کوئی نہیں ہے اور آپ اس پوزیشن میں نہیں ہے اتنا بڑا رسک نہ لے اپنے آپ کو خطرے مند ڈالے اس وقت سائن کرنا جو ہے نا ڈیت وارنٹ پہ دست کنڈر کے متعانف ہے اتنی مضبوط نہیں ہے جو لوگ پیچھے ہیں نا کن کے ارادے ہیں یہ کچھ نہیں کر سکتے اس وقت کرو گے تو نقصان ہوگا اس کا فیدہ ہمیں کیا ہے بات یہ ہے کہ پاکستان باہت ملک ہے جس نے اپنے قیام کے روزے اول سے لے کر آج تک دنیا میں پبندی ہے تو وہ اسرائیل جانے پر ہے اور ہم نے اس پر بہت سخت موقع پر رکھا ہے اب کیا معاملہ ہو گیا ہے کہ عرب و مالک بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کی طرف جا رہے ہیں اور پاکستان صرف سمیل آ رہی ہے ایسی کہ شاید ہم جو ہے اسرائیل کے ساتھ روابط میں ہیں جی میں سب سے پہلے تو یہ کہ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں امریکہ پاکستان کا پاکستان امریکہ کا اتحادی رہا ہے ہم سعودیہ کے ساتھ بڑے قریبی روابط میں رہے ہیں تھوڑی سی ایکویشن گلوبل ہی آپ دیکھیں اسرائیل سعودیہ اور امریکہ سعودیہ اور امریکہ ہمارے اتحادی ہم ان کے ساتھ پارٹرشپ ہیں بہت دہائیوں سے چل رہے ہیں اب صورتحال یہ ہے کہ یو اے ای قطر سعودیہ ترکی کی سب اسرائیل کے ساتھ صفاتی تعلقات میں ہیں ورلڈ is a global village یہاں پہ اگر برابظائر سے رد نہیں لیکن ایکانومی نے سب کو یک جا کر دی پاکستانی عوام کو ہم نے پچھلے 75 سال میں یہ بتایا کہ فلسطین کی وجہ سے اسرائیل ہمارا دشمن ملک ہے عالمی پیٹ فارم پہ یاسر عرفات سے پہلے اور یاسر عرفات کے بعد پاکستانی حکومت کو کبھی پیلسٹین نے کہیں پہ سپورٹ نہیں کیا دوسری بات یہ عربہ مالک کے اندر پیلسٹین کے لئے سپورٹ زیرو ہو گئے اب عالمی صورتحال یا سیاسی صورتحال کبھی سٹیٹک نہیں رہتی فلود ہوتی ہے بدلتی رہتی ہے ٹھیک ہے ہم نے 47 میں جو فورن پالیسی میں سٹینڈ لیا تھا وہ اس وقت درست تھا میں آج بھی اسے غلط نہیں کہہ رہا ہماری دینی جماعتیں ہمارے عوام کا دل دو چیزوں کے ساتھ دھڑکتا ہے کشمیر کے ساتھ اور پیلسٹین کے ساتھ آپ اگر کسی ملک کے ساتھ تعلقات استوار کرتے ہیں اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ اس کی کیا مفادات ہیں یا میرے کیا مفادات ہیں انڈیا کے ساتھ ہمارے ریلیشن نارمل ہو سکتے ہیں اسرائیل کے ساتھ اس پہ انہوں نے یہ کوشش کی تھی کہ اگر ہم ان کے ساتھ تعلقات وہ دیکھیں وہ سب سے زیادہ وہاں سے اسلاح خریدتا ہے اور ان کو یہ بھی بتایا گیا تھا کہ وہاں جو اسرائیل کی لوبی ہے وہاں آپ کے حق میں ہو جائے گی آپ امریکن لوبی آپ کے حق میں نہیں ہے تو وہاں اسرائیلی لوبی آپ کے حق میں کہاں سے ہو جائے گی ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے اس کے ساتھ تعلقات اچھی ہوں گے آرمز کے حوالے سے جو خریدتا ہے کم کرے گا کبھی بھی نہیں لیکن اس کے بہجوب بھی ہمارے فرم کومیٹمنٹ ہے اس کے ساتھ کم لے اول کے حوالے سے اسرائیل امریکہ اور انڈیا سٹریٹیجک پارٹنرز ہیں تو اس سائٹ پہ امران خان نے کوشش کی تھی کہ رشیہ ایران چائنہ اور پاکستان کا ایکسس بن جائے بعض وجوہات ہیں جنہیں کیمرے کے سامنے ڈسکس نہیں کیا پاکستان نے ان بلوکس میں چائنہ والے بلوکس کو مکمل طور پر آپٹ کرنے سے گریز کیا سوال یہ ہے کہ پاکستان اس چگہ کھڑا رہ کر انتظار کر سکتا ہے یا عالمی سطح پر یو اے ای قطر اور سعودیہ کو دیکھتے ہوئے کوئی انیشیٹیو لے سکتا ہے پاکستان اس وقت ایٹمی ملک ہے ٹھیک ہے مئی نائنٹی ایٹ میں دھماکے کیے مگر کیا پاکستان کی بھکا انشور ہو گئی ہے پاکستان کا مسئلہ ہی ہے وہ اکنومک ہے اکنومکس آپشن کی ویسے انڈیا ہے اکنومک آپشن کی ویسے ہم آپ اسرائیل کی طرف کرنا چاہ رہے ہیں سارے کچھ اکنومک آپشن ہیں آج کی جنگیں فیفت جنریشن وار کہتے ہیں اصلوں سے نہیں لڑی جاتی کسی اور سے جن سے لڑی جاتی چھوڑیں آپ انٹرنیشنل پالٹکس اپنی جگہ پر ہے لیکن اپنے گھر کا بھی حال اقوار پتا کرنا ہے پنجاب میں نیا گورنر جو ہے بلیگو ریمان کو نامزد کر دیا گیا ہے پنجاب کی کیا صورت ہے جی میرا یہ خیال ہے کہ اگرچہ قرار سو فیصد قرار نہ شہباز کو آئے گا نہ حمزہ کو آئے گا کیونکہ اسٹیبلشمنٹ تمام انڈے ٹوکری میں نہیں رکھ دی مگر بلیگو ریمان کے آنے سے قدرے پنجاب میں استقام آئے گا کابنٹ کا اعلان ہوگا اور کچھ پروجیکٹ ڈیویلیپمنٹل پروجیکٹ یا عوامی پروجیکٹ جو رکو ہیں وہ کریں گے لیکن اس کی جو بنیادی فیصلہ کونڈور ہے وہ سیبلشمنٹ کے ہاتھ میں رہے گی قومنٹ کسی وقت بھی ٹوپل ہو سکتی ہے مگر پریز لائی میری اطلاق پریز لائی is going to align with حمزہ شباز اس سے حمزہ شباز مدیسٹ لیکن اس کے ساتھ ہی ایک اور جو ہے لٹکتی ہوئی تلوار کو دلیا ہے میں نے اسی طرف اشارہ کیا تھا اور وہ کیس جو ہے وہ چل رہا ہے آج بھی اس پہ ہیرنگ ہوئی ہے اور بڑے خطرناک قسم کے ریمارکس بھی ہیں اس میں فارن فنڈنگ کیس کی ذرہ یہ بھی چلتا رہے ناظرین پروگرام دیکھنے کا بہت شکری اپنا بہت سارا خیار کیے گا اور فیڈبیک سے آدھر کیجئے